ایک سے زیادہ چیزیں کٹھی کھا لینے سے ہماری باڈی میں کیا رییکشن ہوگا یہ جانے بینا ہم بہت سی چیزوں کو کٹھا کھاتے رہتے ہیں کسی شادی پارٹی میں جائیں تو ہم لوگ دس پندرہ طرح کی چیزوں کو ایک ساتھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد فوڈ بوائزننگ ہونا ایک کومن سی بات ہے لیکن دوستو ہماری باڈی میں ہر طرح کے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے الگ الگ وقت لگتا ہے اگر آپ فل کھا رہے ہیں تو وہ تین گھنٹے میں تقریباً ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ سبزیاں کھا رہے ہیں تو انہیں ڈائجسٹ ہونے میں چھے گھنٹے لگتے ہیں اگر آپ وہیں اناج کھا رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاوال یا گہوں کی روٹی لے رہے ہیں تو اسے ڈائجسٹ ہونے میں دس گھنٹے سے زیادہ وقت لگتا ہے تو اس طرح سے ہماری باڈی میں الگ الگ چیزوں کا رییکشن الگ الگ ہو سکتا ہے تو ایسے میں آپ کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کو کون سی چیز کے ساتھ کون سی چیز کھانی ہے اور کس کے ساتھ کیا نہیں کھانا دیکھئے بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں جیسے کہ چہرے پر یا پورے جسم پر سفید داغ ہونا یہ ایسی بڑی پرابلم ہے جس کو آپ ٹھیک ہی نہیں کر سکتے اور ایسی پرابلم بھی آپ کے غلط کھان پان کی وجہ سے ہوتی ہے یہ پرابلم ہوتی ہے آپ کے دو چیزوں کو کٹھا کھا لینے کی وجہ سے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ چنے کھانے کے بعد کون سی چیز ہے جس کا آپ نے استعمال نہیں کرنا چنے کو ہم کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ چنہ سہیت کے لیے بہت اچھا ہے چنہ پروٹین سے بھرپور ہے جس وجہ سے چنے کا استعمال کھانے میں ہم کسی نہ کسی طرح ضرور کرتے ہیں کچھ لوگ اس کی سبزی بناتے ہیں کچھ لوگ چنے کو سپراؤڈز کی شکل میں کھاتے ہیں اور کچھ لوگ چنے کو بھنے چنے کی شکل میں کھاتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ چنے کا استعمال کرتے ہی ہوں گے تو چنہ کھانے کے بعد ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے نہیں کھانا تاکہ آپ کے جسم کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو دیکھیں دوستو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک نیوکلئر بوم کی طرح نیوکلئر بوم جسے ہم ایٹا میں کیا ایٹم بوم بھی کہتے ہیں آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ بوم دنیا میں سب سے بڑا بوم ہے لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بوم کام کیسے کرتا ہے یہاں پر بھی نیوکلئر رییکشن یا نیوکلئر فیوجن ہوتی ہے یہاں پر اگر رییکشن ہونے سے اتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے تو سوچئے ہمارے پیٹ میں بھی دو چیزوں کا رییکشن ہونے سے کتنی خطرناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ہماری باڈی میں جب دو چیزیں کٹھی ملتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے بالکل ہی اپوزٹ ہیں تو ان دو چیزوں کے ملنے سے ہماری باڈی میں وائرس پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم زہر کہہ سکتے ہیں اور یہ زہر آپ کو کینسر تک دے سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ آپ کو چنے کے ساتھ ساتھ کون کون سی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو پہلی چیز ہے دودھ یا پھر چائے اگر آپ چنے کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر سے دودھ ایک دم سے نہیں پینا یا پھر دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے کہ چائے یا شیپ کا استعمال نہیں کرنا یہ ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ جو لوگ چنے کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ چنے کے بعد دودھ بھی پیتے ہیں لیکن چنے اور دودھ کا کوئی کمبینیشن نہیں بنتا کیلے اور دودھ کا کمبینیشن بن سکتا ہے لیکن چنے اور دودھ کا کمبینیشن نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ہی ہائی پروٹین والی چیزیں ہیں دونوں ہی حضم ہونے میں ٹائم لیتی ہیں اس لیے اگر آپ دونوں چیزوں کو کٹھے کھاتے ہیں تو یہ آپ کو کونسٹیپیشن اور اسکن سے جڑی ہوئی کئی پروٹین کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ چنہ کھائیں تو دودھ کا استعمال کرنے کے بیچ میں ایک گھنٹے کا گیپ ضرور رکھیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں دوسرے نمبر پر ہے کچھے لہسن کا استعمال اگر آپ کچھے لہسن کا استعمال چنے کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو اسکن سے جڑی ہوئی کئی پروٹین ہو سکتی ہیں ایک دم سے آپ کو اگزیما کی پروٹین آئے گی پھر یہ پروٹین آگے چل کر سفید داگ کی پروٹین بھی بن سکتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں چنے کھانے کے بعد کبھی بھی کچھے لہسن نہ کھائیں کیونکہ کئی لوگ کچھے لہسن کا استعمال صبح خالی بیٹھ کرتے ہیں کیونکہ کچھے لہسن ہمیں کینسر سے بچا کر رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری بوڈی میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے بلیڈ پریشر کو مینٹین رکھتا ہے لیکن جب بھی آپ چنہ کھا رہے ہیں اس وقت آپ کو ساتھ میں کچھے لہسن کا استعمال نہیں کرنا اگلی چیز ہے انڈے کا استعمال یعنی کہ ایک انڈہ اور چنہ دونوں حضم ہونے میں ٹائم لگاتے ہیں دونوں ہی پروٹین سے بھرپور ہیں اگر آپ دونوں کا استعمال ایک ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ڈائیجیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے جس سے آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے اور اگر کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو پھر تو بیماریاں آنا لازمی ہیں دیکھیں ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو کونسٹیپیشن سے بچے رہنا ہے آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں کھانا جس سے آپ کو کونسٹیپیشن کی پرابلم ہو کیونکہ کونسٹیپیشن یعنی کہ کبز ایک سب سے بڑی بیماری ہے آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سبھی بیماریوں کی میل جڑھ ہے پڑا رہے گا تو سڑتا رہے گا اب یہ سڑا ہوا کھانا آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی پیدا کرے گا جس سے آپ کو بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں جس میں گیس بن سکتی ہے اور گیس بننے سے آپ کے جسم میں درد ہوگا اگر آپ کی بارڈی میں کہیں بھی درد ہو تو سمجھئے آپ کو گیس کی پرابلم ہے اور گیس کی پرابلم کا مطلب ہے آپ کو کبز ہے تو کبز ہونے سے آپ کی پوری بارڈی میں درد ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پر ہے آپ کا خون گندہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو ویسٹ آپ کی بارڈی سے باہر نہیں نکل رہا وہ ویسٹ آپ کے خون میں ملتا رہتا ہے خون میں ملنے سے یہ آپ کے چہرے پر پمپلز پیدا کر سکتا ہے اسکن پر ایکزیما اور سورائسز پیدا کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے کولیسٹرول کے لیول کو گڑھا سکتا ہے جس سے آپ کو ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہو سکتی ہے اور ہمارے خون کو صاف کرنے کے لیے ہماری باڈی میں دو الگ الگ کیڈنیاں ہیں اور کیڈنیوں کو زیادہ کام کرنا پڑے گا تو کیڈنی میں ٹوکسنز بڑھیں گے اور یہ ٹوکسنز سولیڈ شکل اختیار کر کے کیڈنی اسٹونز بن جائیں گے گول بلیڈر کے اسٹونز کی پرابلم ہو جائے گی تو اس طرح سے کونسٹیپیشن سے تقریباً ساری بیماریاں جڑی ہوئی ہیں تو آپ کو کونسٹیپیشن سے بچ کر رہنا ہے آپ کو کبھی بھی انڈے اور چنے ایک ساتھ نہیں استعمال کرنے اگلی چیز ہے چنہ اور کریلا اگر آپ چنے کی سبزی کھا رہے ہیں تو ساتھ میں کریلے کی سبزی نہ کھائیں کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد کریلے کا جوز بھی پی لیتے ہیں کیونکہ چنہ اور کریلا دونوں ہی اچھے ہیں جو ڈائیپٹک پیشنٹس ہیں وہ چنہ بھی کھا سکتے ہیں وہ کریلے کا جوز بھی پی سکتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ چنہ اور کریلے کا استعمال ایک ساتھ کر لیں ہمیشہ یاد رکھیں چنہ اور کریلہ دونوں کے بیچ میں تقریباً دو گھنٹے کا گیپ ضرور رکھیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چنہ کے ساتھ کھائیں کیا چنہ کے ساتھ سب سے اچھی چیز ہے گڑ یعنی کے جاگری گڑ کا استعمال آپ چنہ کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایڈیشنل ایڈوانٹیج دے گا پہلے نمبر پر یہ آپ کے چنہ کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد کرے گا کیونکہ چنہ ویسے بھی بھاری ہے چنہ حضم ہونے میں وقت لیتا ہے جب آپ گڑ ساتھ میں کھائیں گے تو یہ آپ کے چنہ کو جلدی ڈائجسٹ کرے گا دوسری چیز اس میں آئرن کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ آئرن تب بھی ایبزور ہوگا جب آپ اس کو چنہ کے ساتھ میں لیں گے اگر آپ اکیلا گڑ کھا رہے ہیں تو آپ کی بارڈی اس آئرن کو ایبزور نہیں کر سکتی تو اس لیے چنہ کے ساتھ اگر آپ گڑ کو استعمال کرتے ہیں تو دونوں کے فائدے آپ کو ملتے ہیں یہ کمبینیشن سب سے اچھا ہے تو دوستو یہ تو ہوا کہ آپ کو چنہ کے ساتھ کیا نہیں کھانا لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی میں بہت سارے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہوں تو چلیے تھوڑا ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں پہلے نمبر پر ہے گی اور ساتھ میں شہد آپ کے گھر میں بھی گی ضرور ہوگا اور شہد بھی ہوگا یاد رکھیں کبھی بھی گی اور شہد دونوں کا استعمال ایک ساتھ نہ کریں اگر آپ گی کھا رہے ہیں تو شہد کا استعمال ایک گھنٹے کے بعد کریں اگلی چیز ہے پیاز اور دودھ دودھ اور پیاز دونوں کی دشمنی ہے دونوں کو ایک ساتھ اگر کبھی بھی آپ نے کھایا تو آپ دیکھیں گے آپ کو اسکن سے جڑی ہوئی کئی پرابلمز آئیں گی جیسے کہ سفید داگ کی پرابلم دیکھیں سبزی تو ہم روز کھاتے ہیں اور اس میں پیاز بھی ہوتا ہے لیکن وہ پیاز پک جاتا ہے جل جاتا ہے لیکن کبھی کبار ہم کوئی ایسی سبزی کھاتے ہیں جس میں پیاز کچھا ہوتا ہے یا ویسے بھی سبزی کے ساتھ ہم کچھا پیاز کھا لیتے ہیں تو جب بھی آپ کچھا پیاز کھائیں تو کچھے پیاز کھانے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد ہی آپ دودھ پیئیں اگر آپ ساتھ میں ہی دودھ پی لیں گے تو کچھے پیاز اور دودھ کا کمبینیشن آپ کو بہت نقصان پہنچانے والا ہے اگلی چیز ہے دودھ اور ساتھ میں کسی بھی طرح کے سٹرک فروڑ کا استعمال یعنی کہ نیبو سنترا موسمی ان میں سے کسی بھی چیز کا استعمال آپ کو دودھ کے ساتھ نہیں کرنا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں فل کھاتے ہیں اور اوپر سے دودھ پیتے ہیں تو اگر آپ ایسے فل کھا رہے ہیں جو کھٹے ہیں جیسے کہ سنترا یا موسمی تو اس کے اوپر سے دودھ کا استعمال نہیں کرنا یہ رییکشن کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب دودھ کو گرم کرتے ہیں اور اس میں نیبو نچوڑتے ہیں تو دودھ پھٹ جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے جسم میں بھی اندر جاکر رییکشن پیدا کرتا ہے اگلی چیز ہے اڑد یعنی کہ ماش کی دال اور دہی اگر آپ کو دہی بڑے پسند ہے تو بڑا آپ مون کی دال کا بنائیں نہ کہ اڑد کی دال کا اگر آپ اڑد کی دال کا بڑا بنا رہے ہیں تو دہی کے ساتھ نہ کھائیں اسے صرف چٹنی کے ساتھ کھائیں اس چیز کا خاص دھیان رکھیں کہ اڑد کی دال کا بڑا اور ساتھ میں دہی کا استعمال کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس چیز کی منعی ہے تو آپ دھیان رکھیں کہ آپ اڑد کی دال اور دہی کا استعمال کٹھے نہ کریں کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو ہائی پلیٹ پریشر کی پرابلم ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دل سے جڑی ہوئی بیماریاں ہو سکتی ہیں ہیٹ اٹیک تک بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہیں کچھ چیزیں جن کا استعمال آپ کو ایک ساتھ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کھائیں دوسری چیز کا استعمال کرنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کا گیپ رکھیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچا ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل فیکٹک لائف کو ضرور سبسکرائب کریں